الرحمن الرحیم علام اقبال کی نظم طلوع اسلام کے مزید دو اشار ان کے الفاظ مہنی اور تشریف اشار کو پہلے دیکھ لیجئے مٹایا کیسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی کیسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر تھا فکر بوزر تھا صدق سلمانی تھا ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی کیسر کا مطلب روم کے بادشاہ کا لکف روم ایک ملک ہے اس کے جو بادشاہ اپنے ساتھ لگب رکھتے تھے وہ تھا کیسر کسرہ ایران سپر پاور تھا روم بھی سپر پاور تھا اور کسرہ ایران والا بادشاہ اپنے آپ کو کسرہ ایران کہلاتا تھا کیا کہلاتا تھا کسرہ ایران اس تبداد ظلم ظلم و ستم یا بربریت جس طرح روم کا بادشاہ اپنے آپ کو کیسے رکھ ایران کا بادشاہ اپنے آپ کو کسرہ کہتا تھا جبکہ مسلمانوں کے جو خلفات ہیں انہیں ہم کہتے ہیں خلیفہ یعنی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد عثمان غنی خلیفہ راشد علی المرتضی رضی اللہ یعنی مسلمانوں کے جو بزرگ تھے جو حکومتے کرتے تھے انہیں ہم خلیفہ کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں اب یہاں پہ علام اقبال نے زہر حیدر سے کیا مراد لیا حضرت علی ان کی فہم فراست اور صدق سلمانی سے سلمان فارسی رضی اللہ کی سچائی صدق کہتی ہے سچائی وہ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کوہستانی یعنی کوہستان کا رہنے والا لیکن یہ بلد لکھا ہوا ہے یہ ہوگا کوہستانی کوہستانی اور یہ ایران کا ایک شہر ہے جس کے شہین جس کے اقاب انتہائی مشہور ہیں سمجھے احرار کہتی ہے ازادی پسان بھوریت پسان ازاد رہنے والے شخص کو جادہ پیما کہتی ہے سفر کرنے والا یعنی کہ مسافر یا رخ پہ چلنے والا شخص تجمل کہتی ہے شان و شوکت کو بکار کو جا و جلال کو تماشائی کہتی ہے جو تماشا دیکھے گا شگاف در در کہتی ہے دروازے کو در کس کو کہتی ہے دروازے کو شگاف کہتی ہے اس کے اندر جو درار ہو یعنی درار والا دروازہ شگاف در دروازے کا شگاف سراخ یا درار زندہ کہتی ہے قید خانے کو جیل کو اور زندانی کہتی ہے قیدی کو جو اس جیل کے اندر رہ رہا ہے سبات زندگی زندگی کا قائم ہونا پائداری سبات کہتی ہے کسی چیز کا پائدار ہونا مضبوط ہونا زندگی یعنی جو ہم زندہ رہ رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ایمان محکم کہتی ہے پختہ ایمان کو اور المانی کا مطلب ہے جرمن کو وہ لوگ جن کا جرمنی کے ساتھ تعلق ہو ان کو المانی کہیں گے جرمنی کے رہنے والے لوگ اور پائندہ کہتی ہے جو ہمیشہ مضبوط پرے قائم رہے اس کو ہم کہیں گے پائندہ تو یہ الفاظ معنی تھے اور اب چلتے ہیں اشہار کے تشریح کی طرف مٹایا ختم کیا مٹایا ختم کیا کیسر و کسرہ کے استمداد کیسر و کسرہ کا ظلم و ستم کیسر و کسرہ کا ظلم و ستم کس نے ختم کیا تو الہم اقبال کہتے ہیں وہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا وہ تھا زور حیدر حضرت علی رضی اللہ کی طاقت حضرت علی رضی اللہ کی شجاعت کی بادری تھی کس نے کیسر و کسرہ کو ختم کیا حضرت علی رضی اللہ کی شجاعت نے کس نے کیسر و کسرہ کو ختم کیا فویشی نے اللہ پاک توقل نے کس نے کیسر و کسرہ کو ختم کیا صدق سلمانی سلمان فارسی کی سچائی نے سلمان فارسی کے سچ بولنے نے ہوئے احرار ملت جادہ پہ ماں کس تجمل سے اور پھر وہ کہتا ہے ہوئے احرار ملت یعنی ازادی چانے والے لوگ جادہ پر ماں ہوئے انہوں نے سفر کیا کس تجمل سے کتنی شان و شوکت سے یعنی کہ ازادی چانے والوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کیے یہ سفر مختلف اطراف میں ہو سکتے ہیں یہ سفر کافلوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں یہ سفر یلغار کی صورت میں ہو سکتے ہیں یہ سفر دوسرے ممالک کے اوپر حملوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں یہ سفر ان کے اسلام کا بول بالا کرنے کیلئے ہو سکتے ہیں یہ سفر اللہ پاک کا پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلانے کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر ان سفروں کا نتیجہ کیا نکلا تماشائی شگاف در یعنی وہ لوگ جو قید خانوں میں بانتے صدیوں سے صدیوں کے زندانی تماشائی شگاف در سے ہیں یعنی جیلوں کے اندر جو لوگ قید ہیں وہ دراروں سے دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر درار پڑی ہوئی ہے وہ اس درار سے اس سوراک سے دیکھ رہے ہیں کس امید کے ساتھ کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس جیل سے آزاد ہوں گے اور آزاد زندگی گزاریں گے علامہ اقبال ان اشاعر میں فرماتے ہیں کہ کیسر و کسرہ یعنی روم اور ایران جیسے ظالم بادشاہوں کے ظلم اور جبر کو مٹانے والے مسلمان ہیں اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی کی بادری حضرت ابو ذر غفاری کی درویشی حضرت سلمان نے فارسی کی سچائی اور صداقت کا ذکر کیا یہی وہ اصاف ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے کیسر و کسرہ کی حکومتوں سے ٹکر لی اور صرف ٹکر ہی نہیں لی بلکہ ان کو فتح بھی کیا مسلمان ہی تھے جنہوں نے ایران روم مصر شام اور عراق فتح کیے یہ فتوات کیوں ہوئیں صرف جذبہ ایمانی سے بہادری سے فکر و غنہ سے سچائی سے عدل و انصاف سے یعنی کہ لوگوں کو انصاف دیا جو بے قصور تھے ان کو معاف دیا لوگوں کی ترقی کے لیے ان کو پیکجیز دیئے ان کو کاروبار دیا غریبوں کی مدد کی تب یہ فتوات ممکن ہوئیں مسلمانوں کی جد و جد یعنی کوشش کی وجہ سے برسوں کیت رہنے والے قیدی کئی کئی برس ہا برس سے جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کو کیا ملی رہائی ملی اب وہ قیدی بھی کہ ایک وقت آئے گا وہ ازاد فضاؤں میں ایک ازاد شخص کی حیثیت سے زندگی گزارے یہ کیوں کہ مسلمانوں نے اگر آپ کو کچھ اس کی سمجھ آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اللہ پاکہ آپ کا میرا امسط کا حامی و ناصر ہو و السلام